کو ازاد کروایا ایک ہنفی عالم اور آپ کے استاد ڈاکٹر اسراء رحمہ اللہ کا موقف ہے اچھا یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں سنانکہ اس سوال لکھیں آپ کے استاد حالانکہ اس کے بیر بھی لکھا جا سکتا تھا کہ سورہ جمعہ میں امام انیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے اور اس حوالے سے سی بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے بھئی میرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ ہنفی عالم اور ڈاکٹر اسراء صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد ہیں دونوں کا موقف بلکل باطل ہے فیبریکیٹڈ ہے گھڑا ہوا ہے قرآن پاک میں کہیں ماں انیفہ رحمہ اللہ کا ذکر نہیں آیا یہ جس آیت سے ڈیڈکٹ کرتے ہیں نا وہ سورت الجمعہ کی آیت ہے جس کے کونٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری نہیں مسلم میں بھی موجود ہے صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور مشکات میں آپ کو تیسی جلد میں صحابہ اکرام کے جو فضائل والا چپٹر ہے نا اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی آپ اس کو ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیں نا ڈاکٹر اسرار صاحب اور ہنفی علماء کے کہنے پر نا نہ مان لیا کریں ایک دفعہ ہمت کر کے خود بھی کھول کے پڑھیں کہ کیا قرآن پاک میں ماں انیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں یا اس کی تشریح کے اندر کسی مفسر نے ان کو داخل کرنے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں جرازدین سیوتی کے بیرے میں آتا ہے کہ انہوں نے داخل کیا انہوں نے تو بہت کچھ دین میں داخل کیا ان کو تو آپ چھوڑ دیں آپ قرآن و دیس سے بات کریں وہ ہمارے لئے دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کتاب و سنت کی دلیل سامنے پیش کریں یہ سورت الجمعہ کی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی اللہ ہے جس نے امیین میں سے اہلِ عرب میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور اس نبی کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے اور ابھی ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جو ابھی ان کو آ کر نہیں ملے وہوالعزیز الحکیم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے یہ جو پورشن ہے نا کہ صحابہ کو ابھی کچھ لوگ آ کر ملیں گے یعنی تابعین جو بعد میں اسلام لے کر آئیں گے اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بیٹھے بے تھے اور حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ آ کے ملیں گے وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنے ہیں اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے کندے پہ آپ سے اس نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دین اگر سریعہ ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لیتے ہیں یہ حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی تھی کہ کہاں سے سلمان فارسی پرشن امپائر سے اٹھے فارس ایران کا پرانا نام ہے فارس فارس سے اٹھے اور پہلے وہ آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر نبیل اسلام کا ذکر خیر سنا تو آ کے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے جی اسلام قبول کر لیا تو نبیل اسلام نے ان کی تعریف کی کہ اگر دین سریعہ ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو یہ اہل فارس اس نے سمجھ دار ہے یہ دین تک پہنچی جاتے جس نہ کہ سلمان فارسی پہنچ گیا کہ بابوں کے مارے میں دی دی بات آپ نے گسیٹ کے داخل کر لی کیونکہ آپ کو اجتحاد کا بوش ہو گئے نا پہلے تو لوگوں کو بتائیں یہ سلمان فارسی کی تعریف کی تھی اور اس میں آپ کے لیے بھی جواب ہے مہنے لوگ کہندہ نے اے جناب پہلے بریلوی سی پھر دیوبندی ہویا پھر اہل ایدیس ہویا پھر فلانا ہویا ان کا دیانی ہو جائے گا تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں سلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہوئے اور اگر آپ کے زمانے میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں انہیں قدیانی ہو جانا ہے تو سلمان فارسی قدیانی نہیں ہویا تو انجینئر صاحب بھی نہیں ہوتے بے فکر ہو وہ اپنے بابیں انہوں کو انجینئریں اتنا ریزل بھی کرتی ہے ایک جملے بھی فیل ہو گئے جنے تو آڈے سلمان فارسی نے بھی چار مذہب بدلے نے تو مسلمان ہی مریا ہے اللہ دے فضل اللہ ایسی بھی انشاءاللہ مسلمان ہی مران گئے پکی پکی نال نال ٹھیک ہے کہ رمضان تعالیٰ تھا ختم ہویا ہے نا پکیاں تھوڑی جی کٹھیوں ہی ہیں نا نال نال دینی ہیں نا اے دیچو اے مسئلہ بھی نکل دا ہے جناب اچھا دوسرا امام حنیفہ رحمہ اللہ تو فارس کے رہنے والے ہی نہیں تھے یہ جھوٹ ہے وہ افغانی تھے پٹھام تھے یہ بالکل جھوٹ بول ہے ان سے پوچھیں جو ڈیفنیٹلی ایران کے نانے مرے لوگ ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں میرے بھائی وہ اپنا کتابیں چھوڑ کے یہ امام مسلم صحیح مسلم ان کی موجود ہے امام مسلم کا پورا نام کیا ہے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ہجری قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں اور جس کے نام کے ساتھ قشیریہ آ رہا ہے اس میں تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ فضیلت لگاتے ہوئے کہ اگر سلمان فارسی بھی یہ فضیلت لگنی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کے بعد کسی بندے کے اوپر فضیلت لگانی ہے نا اہل فارس میں سے تو وہ امام مسلم ہے جو قشیریہ کے رہنے والے تھے آج بھی قشیریہ اور ان کی کتاب بھی مارے سامنے موجود ہے جن اماموں کے آپ نام لینے ہیں ان کی تو کوئی کتابیں نہیں دی اس کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا اگر آپ نے انجیکٹ کرنا ہی ہے تو امام مسلم کا نام لیا کریں کہ یہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے ویسے تو اور میں آپ کو ایک شغل کی بات بتاؤں سات آٹھ سال پہلے ہماری اس اکیڈمی میں قادیانی آئے اور انہوں نے یہی عدیث غلامت قادیانی کے اوپر لگا دی آپ احران ہوں گے ان کا جی غلامت قادیانی بھی پیچھے سے فارس کے رہنے والے تھے اور ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بخاری میں بھی میں کہا ہا ہا سبحان اللہ ساڑھے انفی پرہ کہنے نے امام حریفہ ذکر ہے اور ساڑھے انسانی رشتیج پرہ مذہبی رشتیج نہیں قادیانی اوہ کہنے نے کہ یہ غلامت قادیانی صاحب دے بارے چاہے تو میرے پائی دوئے جڑے نے دوئے دعوی چھوٹے نے اگر کسی کے بارے میں ہے تو سلمان فارسی کے بارے میں ہے تعویل خاص کے اعتبار سے اور تعویل عام کے اعتبار سے امام مسلم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو واقعی وہاں کے تھے امام حریفہ رحمہ اللہ پتھان تھے اور پتھان ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے مطلب ناؤد باللہ افغانستان کے رہنے والے تھے امام ابودود اور امام ترمز یہ دونوں افغانستان کے ہیں ترمز آج بھی افغانستان کا شہر ہے لیکن فارس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو وہ امام مسلم کے اوپر لگتا ہے لہٰذا یہ میں نے جواب دے دیا ابھی ازانیں شروع ہو گئیں ہیں اثر کی نماز اثر کا وقفہ کرتے ہیں باقی سوالات انشاءاللہ اس کے بعد ہوں گے ٹھیک ہے جی